السلام علیکم تو سب سے پہلے تو میری طرف سے میری ساری یوٹیوب فیملی کو رمضان مبارک اور یہاں پر میں نے کچھ پریپریشن کر لی تھی رمضان کے لیے تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ بھی اس کا ویلوگ شیئر کر دیتی ہوں پریپریشن کا مطلب بس یہ ہوتا ہے کہ ہمارا تھوڑا سا ٹائم بچ جاتا ہے تو ہم زیادہ سے زیادہ اپنا ٹائم عبادات میں گزار سکتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ہمارا ٹائم بیسٹ نہیں ہوتا تو بس سب سے پہلے ہم نے لیسن کا پیسٹ بنا لینا ہے لیسن کو ہم نے چھیل لیا تھا اس طرح سے آپ نے چوپر میں ڈالنا ہے ہلکا سا آپ چوپ کر رہے ہیں پہلے اس کے بعد آپ نے دو سے تین چمچ اس کے اندر کوکنگ آئل ڈال دینا ہے تیل ڈالنے سے یہ ہوگا ایک تو اس کا ذائقہ برقرار رہے گا دوسرا اس کا رنگ بھی چینج نہیں ہوگا کسی بھی گلاس جار کے اندر آپ اسے ڈال کر ایک مہینے کے لیے سیف کر سکتے ہیں اس کے بعد ادرک کو بھی ہم نے چوٹے چوٹے ٹکروں میں کارٹ لیا تھوڑا سے اس کے اندر بھی دو سے تین چمچ تیل ڈالا ہے اور اسے بھی گرائنڈ کر لیا ہے تو یہ دیکھیں زبردستہ یہ بھی تیار ہے اس کے بعد سب سے مرچوں کو سٹور کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اس کی ڈنیاں اتار لیں دو کر اور اسے سکھا کر کسی بھی گلاس جار کے اندر آپ سیف کر لیں ایک مہینے کے لیے یہ بلکل بھی حرام نہیں ہوتی اگر آپ نے ایک ہفتے کے لیے سیف کرنا ہے تو بغیر تیل کے گرائنڈ کریں اگر ایک مہینے کے لیے کرنا ہے تو تیل ڈال کر گرائنڈ کر لیں یہ دیکھیں گلاس جار کے اندر اسے بھی ہم نے رکھ لیا اس کے بعد ہم نے یہاں پر پودینہ اور دو سے تین سبز مرچے لی ہیں انہیں بھی ہم نے ان کا پیس بنا لینا ہے اور ایک مولڈ کے اندر ڈال کر ہم نے اسے سیف کر لینا ہے برف کی ٹکڑیاں بنائیں گے جب کبھی چٹی یا کسی بھی چیز کے لیے ضرورت ہو پودینے کی تو آپ استعمال کر سکتے ہیں ہم نے یہاں پر شامی کباب بنا لیے تھے صرف دو منٹ کے اندر آپ شامی کباب کی کیسے شپ بنا سکتے ہیں یہ ہم آپ کو بتا دیں گے یہاں پر ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی تو میں انشاءاللہ اس کا الگ سے ویڈیو بناوں گی اس کے بعد ہم نے گرم مسالہ تیار کر لیا ہے پرفیکٹ گرم مسالہ کی ریسیوی دینے لگی دو سے تین تیز پت لے لیں اور تین سے چار پتے کری کے لے لینے ہیں اور تین سے چار چمچ سکھا دنیا لیا ایک ٹیبل سپون دارچینی لیا ہے جسے میں نے اس طرح چھوٹے ٹکرو میں کارٹ لیا ہے ایک جائفر لیا ہے اور ایک جاویدری کا پھول لیا ہے دو بادیان کے پھول لیا ہے ایک ٹیبل سپون سفیز زیرہ لیا ہے اور چھے سے سات چمچ آپ نے کالا زیرہ لینا ہے چار سے پانچ حدد لوگ چار سے پانچ حدد علائچی چھوٹی والی چار سے پانچ حدد موٹی والی اور دو چمچ کالی میرچوں کے لیے ہیں تو بس ان ساری چیزوں کو ہلکا سا ٹرائے روز کریں گے اور مکسی میں ڈال کر اس طرح سے ہم نے اسے گرائنڈ کر لینا ہے ہوم میٹ گرم مسالہ آپ کبھی بنا کر تو دیکھئے گا اتنا اچھا حشبو اس کی اور ذائقہ ہوتا ہے کہ باہر والا اس کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتے اس کے بعد ہم نے یہاں پر کچھ ویجیٹیولز کاٹ لی ہیں اور اس کے بعد ہم یہاں پر کچھ فیلنگز تیار کر لیں گے فیلنگز ہم نے سب سے پہلے چکن سموسا کی تیار کی تھوڑا سا میں نے پیاز ہلکا سا ایک سے دو چمچ اپنے آئل کر ڈالنا ہے اس کے اندر پیاز ڈالا پیاز کو ہلکا سا ساتے کر لینا ہے اس کے بعد بوائل چکن ڈال دینا ہے ایک ساتھ میں نے ایک کلو چکن اوبال لیا تھا صرف نمک موٹی اے الائچی ڈال کر تاکہ اس کے اندر تھوڑی سی سمیل جو ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے اور ایک چمچ تیل ڈال کر اس کے بعد ہم نے چکن ڈالا ہلکا سا فرائی کیا کچھ سپائسز ڈال دیئے ہیں بیسک سپائسز ڈالے ہیں اس کے اندر میں نے ہالدی میش نمک سکھا دھنیا اور زیرا پاورڈر اور تھوڑا سا ہم نے اس کے اندر چارٹ مسالہ ڈالا ہے تو بس اس طرح سے ہلکا سا آپ نے اسے فرائی کر لینا ہے اس کے بعد ہم نے یہاں پر دو آلو ڈال دی ہیں اُبلے ہوئے انہیں بھی ہم نے سمپل اُبال لیا تھا تو بس اس طرح سے آلو کو مکس کریں اس پوائنٹ پر آپ اس کے اندر دھنیا بھی ایڈ کر سکتے ہیں دو سموسا کی فیڈنگ تیار ہے ابھی ہم یہاں پر رول بنائیں گے سومک کے رول بنائیں گے چیکن اور سومک ایک دم زوردس رول بنیں گے بچے آپ کے بہت اسے پسند کریں گے اس کے لئے سب سے پہلے میں نے ایک سے دو چمچ تیل کے ڈالے آدھا پیاس ڈالا ہلکا سا سوتے کیا ہے اس کے بعد ہم نے یہاں پر ایک ٹیبل سپون چیکن کا پاورڈر ایک ٹیبل سپون ہم نے یہاں پر کری مسالہ ڈالا ہے جو مکس سپائسز ہوتے ہیں وہ اور تھوڑی سی لال مرش ڈال دی ہے کرش کی ہوئی اس کے بعد اُبلہ ہوا چیکن آدھا کپ ہم نے یہاں پر اس کے اندر ڈال دیا ہے اور بس اس طرح سے چیکن کو ہلکا سا فرائے کر لینا ہے اس کے بعد ہم نے یہاں پر ایک ٹیبل سپون یا ڈیر ٹیبل سپون آپ سمک کی ڈال دیں بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے صحت کے لئے آپ یہ والے رولز برو بنا کر ٹرائے کرنا آپ کو دیکھنا بہت اچھے لگیں گے بس سمک کو اس طرح سے ہم نے اس کے ساتھ ایک ساتھ مکس کر لینا ہے ایک سے دو چمچ اس کے اندر آلو کی ڈال دیں تاکہ آلو جو ہے نا وہ بہت اچھا ٹیکسٹر دے دے گا آپ کی چیکن کے اندر تو بس جی یہ سمک چیکن کی بھی فیننگ ہماری تیار ہے اس کے بعد یہاں پر ہم نے جو کریمی کٹ لٹ ہوتے ہیں وہ ہم بنائیں گے بہت پسند کیے جائیں گے یہ بھی بس اسی طرح سے دو چمچ تیل کے ڈالے آدھا پیاز ڈالا آلکہ سا سوتے کیا اور بیسک سپائسیز اس کے اندر ہم نے ڈال دیا ہے نمک میرچ حلدی کری مسالہ اور تھوڑا سا چارٹ مسالہ اور سکھا دنیا اور زیرہ پاورڈر اس کے بعد ایک ٹی سپون لیسن کا اور ایک ٹی سپون ہی ادھرکہ پیسٹ ڈالا ہے بس ہلکا سے انہیں فرائے کر لینا ہے تاکہ لیسن ادھرکہ کا چپن ہتم ہو جائے اس کے بعد آپ نے اس کے اندر بھی چیکن ایڈ کر دینا ہے چیکن آپ اپنی ضرورت کے حساب سے کمیہ زیادہ ڈال سکتے ہیں میں نے یہاں پر ایک پاوک کے حساب سے ڈالا تھا اس کے بعد میں یہاں پر میں نے آدھا کپ اگلے ہوئے مرٹل ڈال دی ہیں انہیں میں نے پہلے تھوڑا سا میش کر لیا تھا اور بس آپ نے اس طرح سے سے اچھے سے فرائے کر لینا ہے اس کے بعد آپ اس کے اندر چیز ڈال دیں موزریلا چیز ڈال دیں چیڈر چیز ڈال دیں سلائسز والا چیز ڈال دیں جو بھی آپ کے پس اویلیبل ہو وہ آپ ڈال دیں اس کے بعد آپ نے تین سے چار چمچ کسی بھی کریم کے ڈال دینا ہے یا کریم نہیں ہے تو بلائی ڈال دیں اور بس آپ نے اس طرح سے سے میس کر لینا ہے یہ اتنے مزے کے کٹلس بنے تھے کہ میں آپ کو پتہ آ نہیں سکتی آدھے تو ہمارے ویسی ختم ہو گئے ہیں اور بس یہ دیکھیں زبردوسی فیلنگ تیار ہیں یہاں پر میں سپرنگ رول کی فیلنگ بھی بنائی تھی اتنا بہت زیادہ لیٹ ہو رہا تھا اور ویڈیو بھی بہت زیادہ لمبی ہو رہی تھی تو میں نے سوچھا کہ اس کی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیر کر دوں گی یہاں پر رول پٹیاں لے لی ہیں اس کی ریسپی بھی میں نے چینل پر اپلوڈ کی ہے آپ چاہیں تو چیک کر سکتے ہیں شیرز آپ نے اس طرح سے الگ کر لینی ہے اور اس کے اوپر آپ کپڑا دے کر رکھئے گا جب آپ رول بنائیں گے تاکہ یہ جو ہیں ڈرائے نہ ہو جائے کیونکہ یہ بہت زیادہ پتلی ہوتی ہیں تو بس اس طرح سے ہم نے رول تیار کر لینے ہیں ایک رول میں آپ کو بنا کر دکھا دیتی ہوں بلکہ سٹیپ پہ سٹیپ ایزی طریقے سے کہ آپ کیسے بنا سکتے ہیں دو چمچ بھر کر آپ نے اس طرح سے فیلنگ کی رکھ لینی ہے اس کے بعد آپ ہاتھوں کے مدد سے اسے تھوڑا سا سیٹ کر لیں اس کے بعد ایک طرف سے آپ نے پکڑ کر اس طرح اندر کی طرف دبا دینا ہے اور بس تھوڑا سا اس طرح ٹائٹلی پکڑیں اور اسے اس طرح سے اندر کی طرف سے اندر کی طرف نہ رول کر لیں دو سے تین اس طرح سے رول کریں اس کے بعد دوسری طرف سے آپ نے اس طرف کا کونہ پکڑنا ہے اور اپنی طرف اندر کی طرف کھینچنا ہے یعنی کہ باہر کی طرف نہیں کھینچنا آپ نے اپنی طرف اسے کھینچنا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے دوسری طرف سے بھی آپ نے پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچنا ہے اس طرح سے یہ دیکھیں اب یہ جو ایکسٹرا ہے اسے یہاں سے اس طرف سے پکڑیں گے توڑا سا اور اسے یہ اندر کی طرف چل گیا اور اسے نیچے کی طرف آپ نے اس طرح سے کر دینا ہے بس جو آگے کی جگہ ہے اس کے اوپر ہم نے میدہ اور پانی سے مکس کر کے سلری تیار کر لی تھی وہ لگا لیں گے اور سمپلی آپ اسے فول کر دیں بہت ہی آسانی سے آپ کے رولز بن جائیں گے آپ کو ذرا بھی دکت نہیں آئے گی تو یہ دیکھیں زبردہ سا رول تیار ہے بہت زیادہ ہمیں میدہ بھی اس پر لگانے کی ضرورت نہیں پڑی تو اسی طرح سے میں نے سارے رولز تیار کر لیے تھے اور اسے زپ لوگ پیک میں ڈال کر ہم نے رکھ دیا تھا یہ بلکل بھی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں چپکیں گے کیونکہ ہم نے یہاں پر بہت زیادہ میدہ نہیں لگایا اس کے بعد سموسا پٹی لے لینی ہے سموسا بھی ہم نے اسی طرح سے تیار کر لینا ہے چیکن کے سموسا کی فیلنگ ہم نے تیار کی تھی یہاں سے ایک طرف سے آپ نے اسے پکڑنا ہے اس طرف سے رکھیں اس کے بعد اس طرف دوسری طرف کا کونہ پکڑ کر اور آپ نے یہ اس طرف اپنی طرف اسے اس طرف لگا دینا ہے ایسے اس کے بعد آپ نے اسے اٹھانا ہے اس کے اندر آپ نے فیلنگ کو بڑھ لینا ہے بہت زیادہ فیلنگ بھی مت بڑھ دیجئے گا کہ وہ سارا سموسا ہی کھول جائے اور فیلنگ بڑھنے کے بعد آپ نے اسے تھوڑا سا اس طرح اندر کی تک دبانا ہے اس کے بعد جو آگے کی جگہ ہے اس پہ ہم نے میدہ اور پانے کی جسلری بنائی تھی وہ لگا دیں گے بس آپ نے اس پہ کوشش کرنی ہے کہ جو آپ کی ایجز ہیں وہ اچھے سے بند ہو جائیں باقی خیر ہے تو بس اس طرح سے آپ نے سلری لگائی اور سموسے کو فول کر دیا باقی جو یہ اوپر کی جگہ تھی اسے ہم نے اس طرح سے اس طرح پہ لگا دینا ہے تو یہ دیکھیں بہت ہی آسانی سے آپ کا سموسا بھی بن کے تیار ہو جائے گا تو اسی طرح سے ہم نے سارے سموسے بھی تیار کر لیے تھے اور رولز بھی تیار کر لیے تھے اس کے بعد ہم نے یہاں پر کریمی کٹس بنانے ہیں کٹس بہت زیادہ مزے کے بنیں گے آپ کے بچے اتنا پسند کریں گے کہ ایک ہی بار میں جو ایک کھائے گا وہ پانچ چھے کھا جائے گا تو بس ہلکا سا آپ نے ہاتھوں پر اوئل لگا لینا ہے ایک کٹلٹ کی ہم نے جو ہے سائز وہ سکسٹی کرام رکھا تھا اور اسی کے سائز کے ہم نے سارے کٹلٹ بنا لیے ہلکا سا آپ نے انڈا لگا لینا ہے اس کے بعد آپ سارے کو بریڈ کرمز لگا دیں تو اگر آپ کا میری ریسپیز میری ویڈیو میرا ویلوگ تھوڑا سا بھی ہلپ فول لگا ہو تو اسے ضرور لائک کیجئے گا اپنی رائے سے آگا مجھے ضرور کیجئے گا اور ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کر دیجئے گا ہم نے اسے فریزر میں رکھا تاکہ اسے اسے سیٹ ہو جائیں ابھی کسی بھی زیپ لوگ بیک کے اندر ہم اسے رکھیں گے تو یہ بالکل بھی ایک دوسرے کے ساتھ چپکیں گے نہیں اس کے بعد ہم نے یہاں پر شامی کباب بھی تیار کر لیے تھے ان کو بھی ہم نے اسی طرح سے فریزر کے اندر رکھ دیا تھا اور یہ سیٹ ہو گئے ہیں اگر آپ کو لگے کہ فریزر میں جگہ کم ہے تو آپ بھی انہیں بھی زیپ لوگ بیک کے اندر ڈال کر رکھ سکتے ہیں کرتو آپ نے بریڈ کرمز لگائے ہیں تو اوکے اگر آپ نے بریڈ کرمز نہیں لگائے تو پھر آپ نے اسے ہلکا سا میدے سے ڈسٹ کرنا ہے پہلے اس کے بعد آپ نے اسے کسی بھی زیپ لوگ بیک کے اندر ڈالنا ہے تو یہ بالکل بھی چپکیں گے نہیں جو بائی مارکر سے ملتے ہیں وہ بھی اسی طرح سے کرتے ہیں تو بس اس طرح سے ہم نے اسے بھی زیپ لوگ بیک میں اندر ڈال دیا اس کے بعد ہم نے کچھ جار ہیں جو ریفل کر لیے ہیں تاکہ ان پر ایکسٹر ٹائم ہمارا ضائع نہ ہو اور اس کے بعد ساری چیزیں ہم نے تیار کر لی ہیں اور یہاں پر یہ دیکھیں ہم نے چنے اُبال لیے تھے سفید چنے اُبال لے ہیں آپ نے صرف نمک ڈال کر ان کا پانی آپ نے الگ کر لینا ہے اور اس طرح سے بلکل بھی ان میں پانی نہیں ہونا چاہیے تو آپ انہیں فریز کر لیں جب چاہیے ہو تو آپ انہیں ہلکے سے نیم گرم پانی کے اندر رکھیں اور ان کا پانی آپ نے نہیں پھینکنا ہے یہ ہم نے الگ سے برف والے مولڈ میں ڈال کر برف جمع لیا ہے کوئی گریوی بنانی ہو چاول بنانے ہو تو اس میں آپ استعمال کر سکتے ہیں سبزیاں اس طرح سے کٹ کر رکھ لی ہیں چائنیز اور سلاد وغیرہ بنانے میں استعمال آئیں گی ایک ہفتے کے لیے آپ انہیں فریج میں سٹور کر لیجئے گا تو یہاں پر ساری چیزیں ہماری زبردستی تیار ہیں ویلوک کیسے لگا ہے کمن سیکشن میں ضرور بتائیے گا تینکیو سو مچ جزاک اللہ ہے